یہ عرفہ کیا ہے اب سنو ہسٹری آف عرفہ عرفہ سٹارٹ کیسا ہوگا جب نبی آدم آسمان سے زمین پر آئے آدم جب زمین پر آئے اکیلے ہوا دول ایلون بلکل اکیلے تھے سامنے سامنے جبرائیل شل رہے تھے پلیز غور سے سننا میں ہسٹری بتا رہا نبی آدم جب جنت سے نیچے آئے زمین کے پر اپروکسیمیٹلی ایڈین جو ٹونٹی تھاؤن ایس پہلے اس وقت یہ پوری زمین میں کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا نہ لائٹ تھی نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی بیلڈنگ تھی پورا میدان تھا پوری زمین ایسا ایک میدان وہاں ماؤنٹینز وائلڈ اینیمالز چھوٹے اینیمالز کوئی لائٹ سسٹم نہیں ایک آدمی نہیں تھا آپ ایمیجن کریں پوری دنیا میں ایک آدمی نہیں تھا نبی آدم جنت سے چلے نیچے کی طرف سامنے سامنے جبرائیل چل رہے تھے جی پی ایس بنے ہوئے تھے آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو کوئی گاڑی نکلتی نہیں باہر جب تک جی پی ایس پہ ایڈرس نہیں دالتے اتنے مجبور ہو گئے ہوں آپ دیکھو کتنے مجبور ہے پورے جی پی ایس کے ہاں سامنے سامنے آدم چل رہے جی پی ایس اور نبی جبرائیل چل رہے پیچھے آدم ہے آدم کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے لکڑی ہے پیٹ کے اوپر ایک سٹون ہے پیٹ کے اوپر اور لباس جو ہے لیوز کا پتوں کا لباس ڈرس ہے جو جنت کے جھاڑوں کے پتے آپ کے جسم پہ تھے آدم زمین پہ اترے اب اس میں روایت میں اختلاف ہے کہ کہاں اترے میں بحث میں نہیں جاتا انڈیا میں اترے سی لنکا میں اترے پتہ نہیں کہاں اترے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے زمین پہ آئے آدم آئے جبرائیل نے کہا کہ آدم اب آپ یہی رہیے جبرائیل واپس چلے گئے دن کا وقت تھا زہر کا وقت تھا سورج اپنے کمال پہ تھا آہستہ آہستہ آسر کا وقت تھا پلیز پلیز امپورٹنٹ باتیں ہیں غور سے سرو آہستہ آہستہ آسر کا وقت آیا آسر کا وقت ختم ہونے لگا دنیا میں اندھیرہ چھانے لگا آدم آل ای لون بلکل اکیلے کوئی نہیں ہے ہوا کہیں اور ہے جناب آدم کہیں اور ہے پوری دنیا میں آہستہ آہستہ جب سنسیٹ ہوا تو اندھیرہ چھانے لگا اتنا اندھیرہ چھایا کہ وہ ابتدائی زمد تھا چاند کی روشنی بھی نہیں تھی دو یا تین مہنے کی تاریخ تھی پوری دنیا میں آدم رونا شروع کیا آدم نے رات بھر روتے رہے رات بھر روتے رہے آدم اکیلے جنت سے آئے تھے زمین پر رات بھر جب روئے اور صبح میں جب تحجد کا ستارہ سٹار آسمان پر آیا جبرائیل آئے آدم نے روتے ہوئے کہا جبرائیل یہ کیا ہے تو کہا آدم یہ دنیا کی رات ہے کہا یہ رات اب جائے گی کیسے کہا دو رکھت نماز پڑھو ایک رات کے جانے کا شکر ایک دن کے آنے کا شکر یہی وہ دو رکھت نماز اولاد آدم پر فجر کی واجب ہوئی یہی دو رکھت ہم نماز پڑھتے نا یہی نماز ہے جو نبی آدم نے پہلی مرتبہ زمین پر پڑھی تھی یہ رات نماز کیوں رکھی گئی رات کے جانے کا شکر کے پروردگار رات چلی گئی میں ہیلٹی ویسی رہا جیسا میں سویا تھا ویسی را جیسا میں سویا تھا اور ایک رکھت کیا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا دن بھی پیسفل گزر جائے یہ دو رکھت اب اس کے اوپر تو بہت ڈیٹیل ہے پوری خمسہ میں خالی ہے دو رکھت پر پڑھ دوں اتنے ڈیٹیل سے گزری دو ہنڈرڈ ایئرز تک آدم زمین پر اکیلے رہے دو سو سال دو ہنڈرڈ ایئرز کے بعد آدم نے یہ دو ہنڈرڈ ایئرز کیا کیا زمین پر ان کی وائف ہوا نہیں ہے میں عرفہ بتا رہا شورٹ کر کے بتا رہا دو سو سال تک روتے رہے روتے رہے دو ہنڈرڈ ایئرز کے بعد جیبرائیل آئے بیچ میں آتے جاتے دو ہنڈرڈ ایئرز کے بعد اللہ کا کرم ہوا آدم کے اوپر جیبرائیل نے آگے کہا آدم کب تک روگے تو کہا میں کیا کروں کہا ان کا واسطہ دو کہ جن کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا جن کے نور کی وجہ سے پیشانی آدم میں نور محمد اور آل محمد تھا کہا ان کا واسطہ دو کہ جن کی وجہ سے آدم یہ میں ایک ایک جملے کا جمعہ دار حیات الخلوب خصص الانبیاء اور تاریخ اسلام یہ تین کلابوں سے پڑھا عرفہ کہ آدم اُس کا واسطہ دو کہ جس کا جس کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا آدم نے ہاتھوں کو اٹھایا اٹھا کے کہا ایک ایک جملہ حیات الخلوب میں بھی ہے خصص الانبیاء اہل سنت کی کتابیں اور تاریخ اسلام نجم الحسن قراروی نے لکھا ہاتھوں کو اٹھا کے کہا آدم نے آل محمد کا واسطہ دیا پروردگار محمد آل محمد کا واسطہ اس کا ذکر اللہ نے خران مجید سورہ بخرا پہلا سورہ 36 یا 37 آئیت بسم اللہ الرحمن الرحیم خران مجید سورہ بخرا پہلا سورہ اس کی 36 یا 37 آئیت ہے اللہ خران میں بول رہا کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی ان کو بتایا اور آدم نے جب ان کلمات کا واسطہ دیا تو ہم نے دعا کو خبول کیا اور ہم تو بہت توبہ خبول کرنے والے ہیں یہاں پہ کلمات کا ذکر ہے اسی طرح اسی سورہ بخرا میں جنب ابراہیم کے لئے ذکر کرا اس اب طرح ابراہیم آ ربہم بے کلمات اللہ کے رسول سے پھوچا گیا کہ اللہ بولا کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے امتحان لیا اور جب ابراہیم کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو انسانوں کے لئے نید اہلوں نے ناسا امامہ ہم نے ان کو امام بنایا اور ایمان تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آدم کے لئے بھی کلمات ہے ابراہیم کے لئے بھی کلمات ہے یہ ہے کیا کلمات تو پھر حیات الخلوب اللہ مجلسی لکھتے معصوم سے کہ جب کہا پوچھا تو اس وقت رسول نے کہا کہ وہ میرا نام تھا میرے بھائی علی کا نام ہے میری بیٹی فاطمہ کا نام اور حسن اور حسین کا نام ہے ان کا واسطہ آدم نبی نے دیا تو دعا قبول ہونی اللہ مجلسی لکھتا اللہ مجلسی لکھتا جب یہ ہوا تو ابا خبول ہو گئی اللہ نے آدم کو ہر چیز واپس کر دی اکیلے آدم تو آدم خلیفہ بن گئے اب تو خلیفہ تو تھے اللہ نے ان کی توبہ خبول کر لی ان کو سب چیزیں دے دی لیکن آدم اب بہت اور سے سننا یہاں پہ سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے لندن میں اس لئے میں نے یہ واقعہ پڑھا آدم کو بڑا سٹرس تھا سٹرس بہت ہے نا یہاں پہ ہر آدمی کو سٹرس ہو صبح سے شام تک بلز پہ کر کر کے سٹرس میں ایک عجیب ملک دیکھا کہ جب میل آتا تو سب گھبرا جاتے ہیں پتہ نہیں کتنے چیکس لکھنا پڑے گا پورے ویسٹ کا یہی پرابللہ ہے امریکہ بھی میں دیکھتا ہوں کیلنا میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ میل لیتے ہوئے سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی میل باکس ہے میل لے رہا تو خوش ہوتا یار کوئی اچھی خبر آئی ہوگی یہاں تو بولتے یار اندر جا کے چیکس لکھنا پڑے گا یہ سٹرس ہے نا آپ کو یہ سٹرس کے لیے میں آپ کو ایک پہلا پہلا میرا میسیج نبی آدم سے دے رہا عرفہ کی ٹاپک پہ آدم کو ہر چیز مل گئی لیکن اس کے باوجود آدم بڑے سٹرس میں تھے دل ہی نہیں لگتا گھبراہت ہے سٹرس ہے اللہ نے اتنے پیار سے کہا آدم تم اتنے سٹرس اللہ نے سٹرس نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا تم کیوں گھبراہ ہوئے کیوں سکون کیوں یہ میں بول رہا ہوں آدم نے کہا اللہ نے کہا آدم تم اتنے سٹرس میں کیوں ہو میں نے تو تم کو ہر چیز دے دی آدم نے کہا مجھے پتہ نہیں مجھے سکون نہیں مل رہا پھر سنو غور سنو مجھے سکون پیس نہیں مل رہا تو اللہ نے کہا آدم ایسا کرو میرے گھر آ جاؤ نہیں اللہ نے کہا آدم شو اتنے سٹرس میں کم تو مائی ہارس ہم بولاتے کہ کوئی مومن سٹرس میں ہے تو ہم بولتے اچھے یہ سٹرس میں لندن والے نہیں بولتے پھر بھی بول رہا بولاتے کہ کسی مومن کو گھر پہ بولانے سے پہلے پرمیشن بھی لینا پڑتا آپ بھلا بھی نہیں سکتے کسی کو اللہ نے کہا کہ آدم تم سٹرس میں کیوں ہو تو کہا مجھے پتہ نہیں تو کہا اللہ آدم تمہیں رکھا رہا ہو اس وقت خانے کعبہ تھا یہ جو بیلڈنگ ہے خانے کعبہ کی یہ تو نبی ابراہیم نے بنائی اور جناب اسماعیل نے کعبہ ہزاروں سال پہلے سے تھا تھاؤزن این تھاؤزن ہیئر پہلے سے کعبہ تھا جہاں آج کعبہ ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے جہاں آج کعبہ ہے وہاں پہ ایک نور کا خیمہ تھا نور کا روشن نور کا خیمہ تھا ملائکہ تواف کرتے تھے یہ خیمہ کب تک رہا نبی نور کے زمانے تک وہ خیمہ تھا کعبہ تھا وہاں پہ جب طوفان نور آیا سائیکلون جب وہ آیا تو اللہ نے نور یہ نور کے خیمے وہ آسمان پہ بلند کر دیا اسی لیے وہاں پہ جو پانی آیا اس جگہ کو کعبہ کی جو زمین ہے اس کا کروس نہیں کیا ایسا سرکل کر دیا اور جب نبی نور کی کشتی پہنچی تھی کعبہ کے پاس تو وہ ساتھ چکل لگائی تھی کعبہ کی کشتی نے بھی ساتھ چکل لگائے میں ایک ایک ہسٹی کا ذمہ دار ایک ایک چیز کا جمہ دار جو میں بات کر رہا خصص الانبیاء حیات الخلق اور تاریخ اسلام سے پڑھ رہا تو اللہ نے کہا آدم تمہیں رکھا رہا پھر یہاں جبرائیل جی پی ایس بن گئے سامنے سامنے جبرائیل چلے پیچھے پیچھے آدم چلے خانے کبہ پوچھیں تواف کیا پلیز بھار سے سنو عرفہ بتا رہا تواف کیا تواف کر کے وہ صفہ پاہری پہ گئے صفہ پاہری کے اوپر جو سامنے صفہ ہے صفہ ماؤنٹین پہ گئے صفہ ماؤنٹین جو ہم صحیح کرتے ہیں صفہ ماؤنٹین سے آدم جبرائیل کے ساتھ چلتے 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 مروہ پہ صفہ پہ گئے صفہ سے آدم نیچے نیچے اترے جنابِ حوہ جو ہماری ماں ہے وہ مروہ پہاڑی پہ آئی وہ مروہ پہاڑی سے نیچے اترے یہ دونوں چلتے چلتے میدانِ عرفہ میں پہنچے میدانِ عرفہ ملاقات کی جگہ ہے جب پہنچے تو اس وقت جبرائیل نے کہا آدم یہ تمہاری بیوی حوہ یہ تمہارے ہزبن ہے دو سو سال دنیا میں رہنے سے دنیا کی پریشانیوں کو اٹھانے سے آدم کی چہرے پہ ایک سٹرس آ گیا تھا میہ بیوی نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا غور سے دیکھا ایک دوسرے کو دیکھا جنت سے نکلے تھے اب 200 یا کے بعد یہ ملاقات ہوئی میدانِ عرفہ میں آدم اور حوہ کی ملاقات ہے وہاں پھر نکاح ہوا پھر ان کی زندگی چلی وہ میری ٹاپک نہیں ہے تو عرفہ میدان جو ہے ملاقات کا میدان ہے اب ہم کس سے ملاقات کریں اس فخر آدم سے سمجھے میری بات فخر آدم کون ہے جو فرزند زہرہ امامِ مہدی اجلاللہ تعالی فرجہو شریف مولا سلامت ہے مولا سلامت ہے عرفے کے دن ہماری ملاقات ہو سکتے ہم یہاں پہ ہر سال زمانے کا امام حج پہ جاتا ہے میدانِ عرفہ میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہے جس سے امام چاہتا ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر میرے عامال اچھے ہوئے میں امام کے راستے پہ چلوں تو امام اپنے چاہنے والوں سے میدانِ عرفہ میں ملتا ہے کئی لوگ ملاقات ہے امام کتابیں کئی لوگوں نے امام کے خیمے کی اس کیم کی سیارت کی کئی لوگوں نے عرفہ کے میدان میں امام سے ملاقات کی اس لئے کہ یہ زندہ امام ہے یہ ہر سال حج کرتے ہیں تو بہرحال تو ہم اس دور میں اگر میں حج پہ نہ جاؤ تو کیا میں امام سے نہیں مل سکتا 200% مل سکتا امام بھی اپنے دادا کی طرح مظہر الاجائب ہیں امام بھی اسی طرح مظہر الاجائب ہیں جیسا امام علی اگر آپ اس عامال کرتے ہوئے یہ کئی واقعات اس وقت بھی ملتے ہیں کہ اگر روز عرفہ تم عامال کر رہے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں تم مسائب کربلا کو یاد کر کے رو رہے اور تم اپنے امام کو پکار رہے عجب نہیں کہ امام تم سے اس بستان زہرہ میں ملاخات کر لے کم از کم اپنی زیارت کروالے ہم اس خابل بنے اگر آپ یہ چاہتے کہ عرفہ عرفہ بن جائے تو زیارت فرزند زہرہ